اسلام علیکم جی بیٹا کیا حال ہے امید ہے بیٹا اب سب لوگ خیر ایسی ہوں گے اچھے بیٹا ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ وان چپٹر نمبر ایٹ یہ لیلین گراف ہے بیٹا ہم نے پہلے بھی چپٹر کیا ہوا ہے دوبارہ پھر اس کی ریویزن کر رہے ہیں پہلے بھی دو تین دفعہ بیٹا ہم نے یہ چپٹر کیا ہوا ہے اب دیکھیں ڈیٹرمندہ پہلے میں ہم نے پہلے کوششن اپنے بتانا ہے کون کونسی کون کونسی کوارڈنٹ میں آ رہی ہے دیکھیں مٹا یہ مرپاس اگر یہ ایکس ایکسیز ہے اور یہ مرپاس وائی ایکسیز ہے ہمیں یہ پتہ میرا رائٹ آنڈ میں والی پوزٹیو ہے لیفٹ آنڈ میں نیکٹیوی ایکس باہر آجے گا اور یہ وائی باہر آجے گا یہ فرسٹ کوارڈنٹ یہ سیکنڈ ہوں گا یہ تھرڑ ہوگا اور یہ فورت ہوگا فسٹ کوارڈ بڑا یہ دیکھیں دوس میں دونوں وائی لئو آپ کی پلاس کیوں گے کریں کیوں میں پوسٹیو وائی بھی پوسٹیو سیکنڈ میں آپ کے پاس ایکس نیگٹیو ہوں گا اور وائی آپ کے پاس پوسٹیو ہوگا تھارڈ میں دونوں وائی بھی نک نہ کی آجے ایکس پوسٹیو ہیڈیو ہوگا اور واہر ہمارے پاس نیگٹیو ہوگا ناٹین شخصہ کے لئے پی منص اور میں میں نے سرکل بنایا یا نیکٹیو کا فور اور کچھ کا توی پہلیuxe کے دوسری y یہ کونسی ٹار دوسرے کوئڈن میں آ رہا کیونکہ یہ learnt میں ماینس کے دوسری پوزٹیو کئی دوسری سکرل میں آ گیا یہ کچھ کا لائزز ان ذائرگ پر خود اگر اس کو اب دونوں نیکٹیو کیا دونوں نیکٹیو کی آ رہی مارے پاس آ جیک ٹھرڈ بڑ instant میں آ جائے اس کے بعد مجھے پاس دو نوی案 کی ویلف چکا منگی ADAM کا ی عمل کرتا ہے در ایس دو نوی انگیز آجوانات میں سجن ہے قید میں مقام ٹونی و اگل ہو چاہیے تinging ٹن کے لیچ جہاں دارے میں داری میں تر قو Porvie ٹا ہر YouT انگیٹی بخارس و تم Greece میں مقام ٹا مہم ہم میری جامایا نمبر ٹو میں ہم نے گراف کیسے ڈراغ کرنا ہے اب دیکھیں ڈرادہ گراف ہی ہمارے پاس یہ ویلیو ہے ایکس ایکول ٹو میں نے کوئی سمجھ آگی کوئیسن بیٹھا جس طرح مرضی ہو پھر آپ سال کر لیں گے میں نے اپنی سمجھ رہا ہے اس کا میتھڈ کیا ہے ایکس ایکول ٹو ہے اب ہم نے گراف ریپریزنٹ کرنا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ گراف ہے یہ ایکس ایکسی ہے اور یہ وای ایکسی ہے یہ اس کا ریجن ہے یہ وان ہے یہ نمبر ٹو نوبر ہمارے پاس ایکس کی ویلیو پوزٹیو ہے اس پہ ہم نے لائن ریپریزنٹ کر دی جی میٹھا ہمارا گراف بن گیا ایکس ایکول ٹو آپ اس کی رائٹ اینڈ کی طرف ویلیو پہ پتہ پوزٹیو ہے لیفٹ کی طرف نیکٹیو لیفٹ کی طرف ویلیو اپنے لینی ہے ٹھیک ہے نہیں لینی تب بھی ٹھیک ہوگا بیٹھا نیکسس کوئشن دیکھتے ہیں اس کا اب اس میں کیا آگیا ایکس ایکسی ہے اور یہ ہمارے پاس وای ایکسی آگیا ہمیں یہ پتہ رائٹ اینڈ میں ویلیو پوزٹیو لیفٹ پہ نیکٹیو اپورڈ ویلیو پوزٹیو ڈانوڈ ویلیو نیکٹیو ہمارے پاس ایکس کی ویلیو کیا مائنس ایکسی ہے سبھی طرف ہم نے فور فور نمبر لے لیے پور یہ پاس نمبر آگیا تو ہم نے کیا کیا یہ تھری نمبر پہ یہ تھری نمبر آگیا اس پہ ہم نے لائن ریپرزنٹ کر دی یہ ہمارا گراف ریپرزنٹ ہوجاتے گا یہ ہم پہ بیٹا یہ لازم نہیں ہوتا ہم نے گراف گراف پیٹ پہ بنانا ہم سیمپل کاغت پہ بھی گراف ڈراغ کر سکتے ہیں اسی طرح وائی اکول مائنس وان کیا آئے گا وائی اکول مائنس وان میرے پاس یہ ویلو آجے گی اس پہ ہم ریپریزنٹ کر دیں گے سیم ایسے پیشن یہ سوال ہوگا ہوں اب دیکھیں ایک پیشن ہو رہا تھا اسے ایسے وائی اکول زیرو آجتا ہے کہتا ہے اس کو گرافٹی پہ ریپریزنٹ کریں یہ ایکس ایکسس ہے اور یہ مارے پاس وائی ایکسس ہے تو کیا آجا وائی اکول زیرو مارے پاس اس پہ ڈوٹ کا نشان لگا دیں گے اس طرح ایکس ایکسی زیرو اس پہ ڈوٹ کا اوریجن پہ ہم ڈوٹ کا نشان لگا دیں گے اس پہ میں نے سرکل بنایا ڈوٹ بھی لگایا ہوا ہے یہ ایکس زیرو جگہ بلکل اس کے سینٹر کی ویلیو آگی مارے پاس اب جس میں ہمارے پاس دیکھیں دو ویڈیابل آجے اس میں ہمیں ٹیبل مست ہوتا جیسے نیچے ٹیبل بنایا ہے آپ نے وائی ایکس کی ویلیو مارلاسر ہوتا س کے اس حالوں کو نشان لگا دوسنیوں کی ایک سینٹر دیکھتے ہیں ڈوٹ کی جسے ڈوٹ کیوسٹ کی بھیڈیابلہ اور start U مائنس وان وان پھر ٹو ٹو اور پھر مائنس اب ہمارے پاس تھری آگئی تھے یہ گراف ریپرزنٹ ہو لیے گا جیسے پہلے ایکس کی ویلی دوسری وائی کی ویلی ہمارے پاس آ رہی تھے یہ ہم نے گراف اس کا ریپرزنٹ کر آگیا اب اس کے اگلے کوشن بھی سیم ایسی بیٹا سولو ہوں گے گراف بارے اب دیکھیں کوشن نوبر 3 میں بتانا اپنے آردہ فالونگ لائن پیرلل ایکس ایکس یا پیرلل وای ایکس جیسے ہمارے پاس یہ گراف ہے اگر یہ ایکس ایکس اور یہ وای اگر ایسے لائن ڈراؤ ایکس پہ ویلیو تو یہ کس کے برابر آگے ویلیو وای ایکس یہ وای ایکس کی ہوگا اگر فار ایکزمپل کے طور پر یہ ایکس ہے آپ کے پاس یہ وای ہے ایسے لائن ڈراؤ یہ پاس یہ کس کے ایکول آرہا برابر کس کے آرہا تو یہ پیرلل کس کے آرہا ایکس کے یہ ایکس ایکس ہوگا یہ ہم نے بتانا ہے کس کے ایکس ایکسی ہے کس کے کونسا گراف کس کے ایکس ایکس کے یا وای ایکس کے پیشن ہے ہمارے پاس 2x-1 equal 3 2x-1 equal 3 مائنس ایک ویلیو پلاس ہو جائے گی 3 پلاس 1 کیا ہوگا 4 ایکس کی ویلیو اگر ایکس کی ویلیو آگئی ہمیں یہ پتہ ہے جیسے دیکھیں میں گراف نہ دیتا ہوں یہ مارا پاس x ہے یہ ویلیو ایکس کی ویلیو ہے وصف نمبر 2 اس پر ہمیں لائن double پھلا کروں گا یہ ی ایکس کی ویلیو Nissan 852 اس کا مطلب یہ وائے ایکس کے پی علیو ہوگا اگر یہ ویلیو ویلیو Toyota is equal to natural حیثہ اگرای ہوتی whopping شچن parameter ایک بات کرنا سای شروع ہوں حیث ڈوائی نیکس کرسن دیکھتے ہیں فراؤ تو وائی پلس 3 اکل ٹو ٹری پلس مانس ہو جائے گا ٹو مانس مانس ٹو ملٹپلی دوسروں جا کر وہ ڈوائیڈ ہو گیا وائی کی ویلیو مانس 1 نو ٹو اب دیکھیں جب وای کی ویلیو آگئی جب اس کے کس ایکسیس کی ہو گئی ہے ایکس ایکسیس کے پرالیل ہو گیا یہ کونس لیا نیکس ایکسیس کے پرالیل value ہوگی ہمارے پاس next question دیکھتے اب دیکھیں جس میں x اور y آج asked x اور y تمہیں ہمارے پاس x equal y آگیا یہ ناہی x axis parallel ناہی y axis یہ ہمارے پاس deux variable آگئی neither parallel to x axis nor y axis یہ ناہی x axis کیا اور ناہی value y axis کی ہے question number 4 most important بڑا قویشن یہ پیپر میں کافی دفعہ قویشن آیا ہوا ہے اب اس کا فارمر دیا وجہ اس میں سرکل کرنا لگا ہوں وائی ایکوال ایم ایکس پلس سی ہم نے ایم اور سی کی ویلو نکال لیں سب سے پہلے وائی ایک طرف کریں گے باقی ساری ویلو کو دوسرے لے جائیں گے اس میں ایکس والی ویلو ہم کی ہوگی ہے کونس ٹیم ویلو سی کی ہوگی جیسے پہلا قشن ہمارے پاس یہ ہے ٹو ایکس پلس کی نیچے الہیدہ ڈوئر یہ کوئی الہی دکریں کے ساتھ compare رہے ہیں اے اس کو قائد ہوا ساری ایکس اس ویلو میں شک صaley م کی requires مڈا ہے کونسٹینٹ کی ویلو مرپ اس کے آگئی سی وان نوز تھری کوشن کوئی آئیوز nous canal کے معافی سے بھی یاد ہونا ٹ univers کانسٹو کے لئے ہمارے پاس کیا ہے آپ کے لئے مئن ہر سی سے لٹی کوئر کوئشن دیکھ لیں x equal minus two y minus 2 اب کیا کیا ہم نے x کو đã لے گئے minus ہو گیا اب دیکھیں minus two y to divide ہو رہا ہے multiply دوستہ جگہ اس پہ لیتا divide ہو جائے گا اس پہ لیتا وہ minus minus plus ہو جائے گے یہ minus minus plus کیا Muchulation x y equal one over two x اور two two سے cancel and value报ارن ہوگی اب x کی value کس کی ہوگی m کی m کی value one over two اور c کی value ایک اور کوئشن دیکھ لیں c والا پارٹ 3x پلس y مائنس 1 اکل 0 و i کی ویلی بیٹا ویلی نکال لیں 3x پلس ہو جائے گا y کی ویلی مائنس 3x پلس 1 آگی اب x ویلی ویلی م کی آگی ہمارے پاس m کی ویلی مائنس 3 اور کونسٹنٹ c کی ویلی مارے پاس کیا آگی 1 c کی ویلی مارے پاس کیا آگی اگر پوائنٹ لائے کرے گا اس کی دونوں سائڈ ایک اور آئیں گے اگر پوائنٹ لائن نہیں کرتا ہے دونوں سائڈ ایک اور نہیں آتی اس میں دیکھ سیلے پہنچ میں ساملے 0 0 فارکم پل ہمارے پاس ہے جو پہلے کوشن بھی کر لیتے ہیں تو تھری ہے یہ پہلی ویلی اکس کی ہوتی ہے بٹا اور دوسری ویلی وی کی ہوتی ہے یہ ویلی ہم نے اس کوئیشن میں پوٹ کرنے ہیں اگر دونوں سائڈ ایک اور آگی تو پوائنٹ لائی کرے گا دونوں سائڈ ایک پول نہیں آتی پوائنٹ لائی پوائنٹ لائی نہیں کر رہا ہو پوائنٹ لائی نہیں کر رہا لائنٹ لائنٹ لائی نہیں کر رہا لائنٹ لائی جو پوائنٹ لائی کرتا ہے یہ تو پوائنٹ لائی نہیں کر رہی اب دیکھ دیکھ تے جو پوائنٹ لائی کرتا ہے کوئیشن اس میں اس کوئیشن میں اور او ل ours v p 앞، منس آگrive لائے ماں Kancer پانچھ ایک خوف اور منس فگز پلس فب آپس میں کینسل ہو گئے تیزہ ناؤ آہم و میشے کا دیکھ رائے آگے جائے ملتی آگے زیرو اس کا مطلب کیا ہوا ڈیرو ایک اور مούہ آپ سے زیرو آگیا دونوں ساڑی مارے پاس کیا آگی وہ ایکول آگی تو پوائنٹ کیا کر گیا دا پوائنٹ لائی آن دا لائی یہ پوائنٹ لائیز کر گیا ہے اگر پر ہم نے اس کی یہی ایکسسائی کرنے تھی اٹھ بان بان اس کے باری ایکسسائی آپ لوگوں نے کرنی ہو سیم ایسی سولو ہوگی اس کے ایم سی بھی سیم ایسی سولو ہوگی میں تو پارا تھوڑا تھوڑا سا لوگ کو آئیڈیا دیتا ہو کیسے سولو ہونے ہیں اٹھ بائنٹ 3 آپ لوگوں نے ایقا نہیں کرنی اب دیکھیں اس کی اپسی کیوں کا کیاتا ہے چودہ کریکٹ انسر میٹا دیکھیں ایکس ماہ 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 وای پلاس وان ایک پل جلو کہتا ہے ایک سور وای کی ویلو کیا کے یئے والی ویسی رو کی پلکر لیں گے یا والی ماہی نہیں پلاس ہو جاتے گی اور پلکر لے ملوان نے منس خلال آجئے گا یہ پارٹ ہمارے اس کے انتر آجئے گا آنسر کیا گیا واہ مطلب ہے ایکس اور وائی کی ویلیو نکالیں مارے پاس ایکس اور وائی کی ویلیو نکالیں ہمارے پاس پہلی 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 کے اقل دوسری وائی دوسری دونوں آنسر کیا گیا زیرو زیرو آنسر کیا گیا سی وارہ پارٹ پٹا اب دیکھیں 2.2 مائنس 3 کہتا کس قوارڈن میں لائی کر رہا ہے مائنس 3 کورڈر میں لائی اس میں ایکس پوزیٹیو ای کے ویلیو نکالیں 4 میں مائنس 3 بائی ویلیو ہوتی ہے ایکس پوزیٹیو ای نکالیں 4 میں لائی کرے گا پھر دونوں نکالیں کس میں لائی کر گا جس میں نے پہلی کوشن کرتا ہے ایم سی کیوکوالے سے بہت اپردن دیکھیں دو کوشن یہاں پر دیئے ہوئے ایم سی کیوکوالے سے یہ کونسے دونوں یہ کونسا کوارٹن آج گیا تیسرا کوارٹن آج گیا مارے پاس تھائیٹ کوارٹن آج گیا سی والا نمبر مارے پاس فائف وائی ٹو ایکس پلس ون بیٹا اکس کی والدہ دیگی ٹو پوٹ کرے ایکس کی اگر کے پیچھوزار فور ایکس اگر پیپ آگیا مارے پاس کہا آگیا فائف بی والا آنسل مارا کرکٹ ہوگا ویچ آرڈر پر سیٹسفائی آپ نے ایکویشن آپ نے ویلو پوٹ کرنی جو دونوں ساڑیں ایکویشن ہمارے پاس ایکوال آئے اب اس کے پہلی ویلو کوٹ کرتے ہیں وان ٹو ایکس کی ویلو وان ہے وائی کے ویلو ٹو ہے تو ٹو وانزہ ٹو اور ٹو وانزہ ٹو وہ ویلو دونوں ایوال اپشن ہمارا کرنکٹ ہوگا کی ایوال کی دونوں سائدے سے ہماری اب جیسے نیکس جیسے کویسٹن ہے جو میں نے پیشے بھی کرائے ہیں جیسے آپ پاس یہ پہلا تیسرا کوارڈن آجے گا دوسری ویلو آپ کے پاس کون دوسرا کوارڈن آگیا جیسے کوارڈن کے بارے میں پوچھا گیا باقی سارے کوشن ہم نے جیسے ایٹ پائنٹ وان میں کیا ایسے سول ہونے بھی اب چلتے ہیں چپٹر نمبر سیونٹین اس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے چپٹر نمبر سیونٹین بٹا یونٹ نمبر سیونٹین ریشو اینڈ پرپورشن ہے یونٹ نمبر سیونٹین کا کرنے اس پہ ہم نے بٹا ہم نے ریپریزنٹ کرنے جیسے جو میریٹری والا یہ ہمارا چپٹر ہیں ہمارا ایکس سیونٹین پوائنٹ وان کنسٹکٹ لکھنا جو کام جو کام کرنا وہ بٹا ہمیں لکھنا ہمارہ پر تین سائٹیہ میں دیکھی میڈرمنٹ اے بی کی لیند کتنی سہتری پائنٹ سینٹی میٹر میڈرمنٹ بے سی کی فور پائنٹ سینٹی میٹر اے سی اے کی فائی سانٹیمیٹر اب سب سے جو بڑی لینت ہوگی ہم نیچے لائل لگا رہا ہی گا سب سے بڑی لینڈ کسی ہے سکیل سے بٹ آم نے فائی پینٹو کی ہم نے لینڈ لگا لیم چیفہ یا پڑی دو کی مدد روز ہے ہم نے اے سی کی فائی پینٹو سانٹیمیٹر لگا لیم اب دیکھیں اسے بی سی پر کوئنٹ کونے ہے اے سی کا پاہنٹ ہم نے جو جو نیم بھی لکھتی ہے اسی اے بھی سی آپ دیکھیں اس بی سی بی بوائنٹ وو پائنٹ ٹو کی سینٹیمیٹر لیند ہے ہم نے کیا ہے کہ اسی پوائنٹ ٹو سینٹیمیٹر بٹا پر کار کو اپن کی ہے پر سکی جیس شیر ہے فور پائنٹ ٹو تاک یہ تنی لیند ہوتی ہے ہم نے اتنی پر کار کو اپن کر لیا فور پائنٹ ٹو سے ہم نے اس کے سی پوائنٹ پر خورا کپر کارک لگائے جی فاق اے پوائنٹ پہ ہم نے پرکار اکنا یہ ارک لگئی ہے اب دوسرا پوائنٹ کیا اے پی اے پوائنٹ پہ ہم نے تھری پائنٹ تھری پائنٹ و سینٹی میٹر کو پرکار پہ اوپن کیا ہے پھر اے پوائنٹ کے اوپر رکھے پرکار تو آرک لگائی ہے یہاں ہمارے ارک لگئی ہے یہ دونوں پوائنٹ اپس میں کیا ہوگو انٹرسکٹ ہوگئے فٹس لائن کو اس سے ملا دیا سی سے اس آرکوں ملا دیں گے سی سے آر کو ملا دیں گے یہ مر پاس ایک ٹرائینگل بن جائے گی آپ دیکھیں جتنی ایسی تھی لیند تھا وہ لکھ دیں گے اوپر پوائنٹ بھی آ دیکھیں کو نیچے ایسی ہے بی سی کی لیند ہمارے پاس فور پینٹ ٹو ہے اور اے بی کی لیند ہمارے پاس تھری پینٹ ٹو ہے جو آپ نے کام کیا وہ لکھنے جیسے کنسٹرکشن ہے ڈرائی لائن سیگمنٹ سی اے کی لائن ہمیں تھائی پینٹ ٹو سب سے پہلے لائن کو ڈرائی کی ہے اس کے بعد ویڈ سینٹر ا کو سینٹر مان کر ریڈیس جیسے ایکول ٹو تھا تھری پینٹ ٹو سینٹی میٹر کی ہم نے ایک آرک لگائی پھر اسی طرح سی کو سینٹر مان کر بیٹا وہی ریڈیس جکوں گے یہ ریڈیس ہوگا تو ٹو فور پینٹ ٹو سینٹی میٹر کی بیٹا آرک ہم نے ڈرائی کی مقصف آرک پہ آ کر بی پوائنٹ پہ آرک جو نیو پوائنٹ تھا وہی بی پوائنٹ پہ آ کر آرک کو کٹ کر گیا جیسے انٹرسیکٹ کر گیا پھر دونوں آرک کو آپس میں ہم نے ایڈ کر دیا تو کو جوائن بی سی اور اے بی کو اے بی اور بی سی کو ہم نے جوائن کیا تو یہ کیا وہ دین اے بی سی رکوائی ٹرائی انگل یہ ماری ٹرائی انگل پانٹ اب یہ دوسرا قوشن بیٹا ہے اس کا سیم ایڈیٹیو ایسی پوائنٹ پہ سول ہوگا اب اس سے اگلا قوشن دیکھتی ہیں اب دیکھیں اس سے اگلا قوشن ہے تھری والا part اس میں بیٹا دو سائیڈیا میں دی گئی ہے ایک انگل دیئے گئی اب دیکھیں اے بی کی لیند کتنی فور پائنٹ ایٹ سینتی میٹر ہے بی سی کی تری پنٹ سینتی میٹر انگل بی بیٹا سکسٹی دیگری کا سب سے بڑی لیندھ فور پائنٹ ایٹ ہے ہم نے اے بی کی لیندھ فور پائنٹ ایڈ لیندھی کی لائن لگا ہے اور اے بی کی نام اب نیم راک دی اب نیکس دیکھیں اینگل ڈرہ کرنا ہے کس پہ اینگل بی پہ اینگل ڈرہ ہو رہا ہے بیٹا ڈی یہاں پہ رکھیں گے بلکہ اس کا سینٹر بھی ڈی رکھیں گے جیسے آپ کے پاس کہتے ہیں یہاں پہ اس کا zero point آجے گا یہاں پہ ڈی رکھیں گے بیٹا اس کا ہم 60 ڈگری اینگل پہ فارکزمپل یہ ہمارے پاس ڈی ہے اس کا ہمارے پاس point آرہا ہے اوریجنل آرہا ہے اس point بھی بیٹا دیکھیں گے اس کا اینگل کیا بنا سکسٹی تو سکسٹی اینگل پہ ہم اس کی آرہا ہے جیسے یہ سکسٹی پہ ہم نے یہ point لگا دیا سکسٹی پہ کیا گیا اس کا point لگا دیں گے پہلا تو آپ ڈی سے کر سکتے دوسرا پرکار کے ذریعے پہ ہم اس کا اینگل بنا سکتے ہیں پرکار سے تھوڑا lengthy ہو جائے گا ڈی سے تھوڑا اسی ہو جائے گا ڈی سے ہم نے اس کا اینگل ڈرہ کیا یہ بارا اینگل ڈرہ ہو گا سکسٹی دگری کا پھر کیا ہوا بی سی کے 3.7 سینٹی میٹر لیند تھا تو 3.7 سینٹی میٹر پرکار کو اپن کیا بی پوائنٹ پہ ہم نے پرکار کو 3.7 سینٹی میٹر تک اس کو کٹ کیا تو وہ جہاں سے کٹ کیا اس point سے ہم اے point کو بلا دیں گے یہ ماری ٹرائنگل میں ماری ٹرائنگل بن جائے گی بیٹا کنسٹرکشن کیا ہو گا ڈرائی لائن سیگمنٹ اے بی کی 4.8 سینٹی میٹر لیند ہے اینڈ پوائنٹ بی اے بی اینگل ہم نے کتنا ڈرائی کیا سکسی سینٹی میٹر کو اینڈ پوائنٹ اے بی مطلب بی اے ہم نے پہ وہاں پہ اینگل ڈرائی کیا اس کا نیکس کہ کٹ او دا 3.7 سینٹی میٹر بی سی پہ کٹ کیا اس پہ جوائن اے کو سی سے ملا دیا تو یہ بھی سی سے رکوائیٹ اینگل ہمارا اینگل ری پرزینٹ ہو گیا اب اس کا اگلا اگلا سیم ایسی ہوگا اس اگلا سیم ایک اینگل ہوگا سیم ایسی سول ہوگا اب جس میں دو اینگل آ جاتے ہیں وہ سول کرتے ہیں اس کوئشن میں دو دو اینگل ہے بیٹا کوئیکشن نمبر سکس میں کہتا ہے یہ بھی بیٹا 2.5 سینٹی میٹر ہے 30 ڈگری کے اینگل سب سے پہلے ہمارے پاس ایک سائیڈ ہے وہ بیٹا ہم نے لائن ڈرا دی اب ہم نے پلائن اے سی ہے اینگل بیٹا آپ کے پاس اے پہ اینگل 30 ڈگری دی بیٹا رکھی ہے ہم پہ اینگل اے کا اینگل ڈرا کر دیا 30 ڈگری کا ہم نے اینگل ڈرا کر دیا ایک لائن لگا دیا ایک لائن لگا دیا ہم نے اسے وہاں پہ کٹ لگائیں گے پھر ہم وہ لائن لگا دیں اے 30 ڈگری کا دوسرا بی اینگل بی اے پی اے پی اے پی اینگل یہاں پہ ڈی رکھیں گے پھر پھر وہ وان دی رو فائی کا اینگل کا کٹ وان دی رو فائی آنگل مارا جہاں بان رو ہوگا ہم اسے لائن لگا دیں گے سیدی بٹا پھر دونوں لائن کو آپ میں آپ پس میں اس میں پوائنٹ سے ملائیں گے جیسے اس لائن کو بھیک ہے اس کو اسے ملائے تو لائن کو اتنی دیر تک بڑھائیں گے اترینی لائن سے ان کی انکریز کر دیں گے جہاں تک یہ دو لائنیں آپ میں انٹرسکٹ نہ کریں گے پھر یہ دو لائنیں آپس میں یہاں پہ انٹرسکٹ کر دیں گے تو یہ ماری ایک ٹرائی آنگل بانے گی جس میں دو انگل اور ایک سائڈ اس کی کنسٹرکشن کیسے لکھنی ڈرائی لائن سیگمنٹ اے بی ٹو پائی سینٹی میٹر پھر ایڈا اینڈ پوائنٹ پی اے اور اے بی اینگل کتنا تھی تھائٹی ڈگری اینگل اے پہ ڈرا گیا اور بی پہ اینگل پہ رہا بان درو فائی پھر دونوں اینگل کو ہم نے آپس میں ترمیلن سائٹ دیس ٹو اینگل میٹ آپس میں بلا دیا تو ہماری اینگل ٹرائنگل کیا باندگی رکوائیڈ اینگل دین اے بی سی رکوائیڈ ٹرائنگل یہ ہماری ٹرائنگل باندگی بڑھنا اب اس کے اگلے قوشن اس میں دو اینگل ہوگئی ویسی سولو ہوگی بیٹا اب قوشن نمبر ٹو اجیس سے ہم نے قوشن نمبر ٹو کیا تھا اس میں ایک اینگل دیا گیا دو سائڈے صاحب سے جو آپ صاحب سے بڑی لیند بھی لے سکتے ہیں آپ سے کم بھی لے سکتی ہیں بیٹا ہمارے پاس یہ اینگل سکس باندگی سکتے ہیں اور سائٹ درا کر سکتے ہیں ایکس بیٹا ہمارے پاس یہ سکس پائنڈ وان ہم نے لائن سیگمٹ ٹرائی فر ہم نے نائنٹی ڈگری کے اینگل ایکس بی ٹرائنگ نائنٹی ڈگری کے اینگل ٹرائنگل ٹرائی اور پر کار کو اپن کیا سین سکس سے ہم نے آرک لگائی بٹا جائے آرک ہماری سین پینٹ سکتی ہوگی پھر اس پوائنٹ کو ہم نے اسے ملا دیا تو وہ کیا ہوا ہے ہماری ایک ٹرائی انگل بانے کنسکشن وہی جیسے ہم نے پریویس کی سب سے پہلے ڈراہ ای لائن ساگمینت ایکس وائی سکس پینٹ وائن سینٹی میٹر پھر اینگل ایڈ پوائنٹ ایکس وائی جوائنٹ ٹی ٹو زی اس کو زی کر ساتھ پوائنٹ کو ملا دیا تو دین ایکس وائی زی مارا ریڈیس یہ دین ایکس وائی ٹرائی انگل باری بانے گی بیٹا اب نیکس کے فور دیکھیں آپ کو پاس فور کشن دیکھیں کہتا ہے فور کنسکر ٹرائی ٹرائی انگل آئی سوز کے ٹرائی انگل ہوس آئی پوٹینیس بیٹا دیکھیں جو آئی سوز کے ٹرائی انگل ہوتی ہیں اس کے دو سائیڈیں بلکل سیم ہوتی ہے آئی سو جیسے ہم نے چپٹر نمبر نائن میں کیا ہے آئی سوز کے لکھا تھا جس کے دو سائیڈیں سیم ہو ایک سائیڈ ڈیفرنٹ ہو سب سے پہلے ہمارے پاس لیندھ کیا ہم نے لیندھ درا کی ہم نے لیندھ درا کی اب ہم نے اس لیندھ کے دو سے کرنا ہے ہم نے کیا کیا پرکار کو ہم نے حفظیتہ اپن کیا تل گا دی اے کار کر لا bi ایک آر یہ لکا نیچے لگا کلا کرنا فر ایک پاکر مادر کرنا ایکیوں پر ایک آر کر کل بلک کرنا ایک آر معی ایک ہنکہ آنگیں گے ثورت اور ہر دو جس سے پہ اینٹریکٹ ہیں پہ۔ ہم نے درا کیا یہ لیندھ کھ Väٹر یہ پاکٹ آگیا ایک یہ لا نسے پہ ایک اور اس لائن م swoعورhouses کیا سوی سے بیدھ سیم ہوتی ہے اور تیسری سائد اس کی ڈیفرنٹ ہوگی یہ دونوں دو سینٹی میٹر کی لگا لیئے اور یہ مطلب دو سیم ہے اور تیسری سائی ڈیفرنٹ ہوگی اب نے یہ لکھنا ہے وہ کیسے لکھیں گا لائن سینٹی میٹر کی لائن ڈرہ کی جو 5.2 کی الم رائیٹ بائر سیکٹر اے بی مطلب الم اس کا رائیٹ بائر سیکٹر دو سینٹ وائٹ کیا اس لائن کو پھر وید سینٹر او کو کو مانکے ای بی کا ڈائیمیٹر سیمی سر کا مطلب ہاف ہاف سر کا ایک بان گیا اور ہاف سر کا مارے پاس ایک بان جائے گا پھر جوائن سی اے ٹو بی کامرہ آپ سے ملا دیئے سو دا ریکوائیڈ ایک ٹرائینگل مارے پاس اے بی سی آ جائے گی بٹا اے بی سی ٹرائینگل مارے پاس یہ بان جائے گی اس کے نیکس قویشن سیم ایسی ہوں گے بٹا آگے دکھیں ایکسرسائز سیم پانٹ ٹو بٹا کنا کنسٹرکس دا فالوینگ اینگل اے بی سی ڈرا دا بائی سیکٹر دا اینگل ویریفائی دا کنکرنسی بٹا ہم نے اس کے بائی سیکٹر ڈرا کرنے مرپس سین ساڑے دی گئی اچھے میں ٹرائینگل بنائی تھی ساب سے پہلے ہم نے اے بی کی لائن ڈرا کی فور پانٹ فائی سینٹی میٹر پھر فائی پانٹ وان پانٹ و proceed کیا ایک آر کا یہ لگا دی яр پھر فائیپ آینٹ دو کو zaman کیا بہدو سی عنرہ کے جی لگا یہ دوسروں ا کرو تھی اپس میں ملا دیا ہمارے پاس ایک ٹرائینگل پانوں گیا اب انکر بائی سیکٹر را کرنے بی پانٹ سے کنکر ڈرا سی اپدہ دی ایک آر کا اپنے میں یہ لگا اس کی ایک اے کار کے جی لگائی اور پھر سی پانٹ سے پا اس کا پر کارک کرنے گئے ایک آر کا اپنے وہ پانٹ پہ کنک کریں گے ایک آر یہ لگے گیا اور سی سے اب وہ پاس ایک کار سے لگے گا اسی طرح سی کا اور بی کا ہو جائے گا بی اور سی کے ہم نے ہاف سے زیادہ پر کار اپن کریں گے اور پھر بی سے ہاف زیادہ پر کار اپن کریں گے ایک پار یہ ہو جائے گا ان تینوں پوائنٹ کو ہم آپس میں بلائیں گے تو یہ کمیں اس کے بائی سیکٹر مل جائیں گے ایک چیز کو دو سمیٹ وائٹ کرے اس کا سینٹر میں ہمیں فائنڈ ہو جائے گا یہ قویشن ہم نے سب سے پہلے 4.5 سینٹی میٹر کی لائن لگائی پھر اس کے بعد وید بی کو سینٹر مان کر ریڈیس بی سی 3.1 سینٹی میٹر ڈرہ آر کی پھر وید سینٹر اے مان کر اے کو سینٹر مان کر ریڈیس اے سی کیا ریڈیس اے سی مطلب 5.2 سینٹی میٹر ڈرہ آر کی پھر ان دونوں آرٹ کو اپن میں انٹرسیکٹر آپس میں ملا دیا جوائن کرا دیا تو جوائن سی اے سی بی ٹو کمپلیٹ ہمارے پاس ترائینگل بانے گی پھر ڈرہ آر بائی سیکٹر بی سی میٹنگ دا ادھر ایڈ پاسی تھرو تیسر اینگل اس میں لازمی پاس کر جائے گا تو یہ ہمارے پاس اینگل بائی سیکٹر ہو جائیں گی بیٹوں جی بٹا دیکھیں کوشن بربان کے آگے باعث سیکٹر ہم نے ویسے دراکھنے دے اب کوشن نمبر ٹو ہے بیٹا کر سکتا ہے فرنگ پی کیو آر ڈرادہ آلٹی ڈیوڈ بیٹا ہم نے دراکھنے جیسے ہم کہتے ہیں نائٹی ڈگری کا انگل ریپریزنٹ کرتے ہیں مطلب اس کے اوپن ہمیں آلٹی ڈیوڈ راکھنے پہلے ہمیں ٹرائنگل بنائیں گے جیسے پی پیو ہمارے پاس سیکس سینٹی میٹر بولینٹرہ کی کیو آر کیو پی پوائنٹ کو سینٹر ممانکے پرکار فور پوائنٹ فائی کو اپن کے یہ ایک آرکھ لگائی پھر پی آر پی کو بیٹا سینٹر ممانکے بیٹا ہم نے فائی پوائنٹ فائیو کی ایک آرکھ لگائی ہے جی ہم تینوں آر دونوں آرکھ جہاں پہ انٹرسکٹ ہو گئی ہم کو ملا دیا بیٹا ہمارے پاس دیکھیں بیٹا اب دیکھیں پی کی اوپر کونسی ویلیو پر پینڈی کلور ہو رہی ہے یہ پی پینڈی کلور ہو گئی جہاں پی سے آپ سے آپ پرکار کو اپن کریں یہ ایک آرکھ لگائی پھر اس کو آپ اپن کیا ایک آرکھ لگائی یہ آرکھ اپن پاس اس کو آپ نے بلا گیا پھر ہم نے کیو اور پی کا ہاپ کیا بیٹا پرک galera آہے پینڈے کلور ہو رہا فی اور آرکھیں تو ہم نے آرکھ کیا بیٹو کے لیے پالف کونس کے unsett drums yes now پی کے لیے پینڈے کال دے آپ نے تین مطام پس لگائیم مجھے کا بیٹی کریں تو ہم نے کریں دیکھیں موکہ بھی پینڈی کولور ہو رہا پا ہمارے پاس سینٹر آجے گا آپ کے پاس آجیں گے کنکرن تینوں آپ کے پاس آجیں گے اب ان کی کنسکشن کیسے لکھ رہی ہے ہمارے پاس سکس سینٹی میٹر لیندھ ہے پھر پاس ہمارے پاس پھر فائی پینٹ فائی پینٹ فائی پینٹ فائی پینٹ فائی پینٹ دونوں کا اپس میں ہم نے جوائن کر دیا پی آر اور کیو آر کمپلی ٹرائنگل بن گی پر فائی پینٹ 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 فائی پین پوائنٹ انٹرسکشن مجھے تینوں پوائنٹ اپس میں ایک انٹرسکشن پر ایک پوائنٹ پر گزریں گی آجیں گے اب اس کا نیکس قیشن قیشن نمبر تھری ہمارے پاس پرپینڈی کو ڈراغ کرنے جیسے ہم نے ایک چیز کو دو سمی ڈوائٹ کرنے پہلے ہم نے ایک پڑھ پیلے پس ایک پر ایگر ریپریزینٹ اٹھا کریای ہمارے پاس 40 کی فائیک اور بی پہ پر ہم نے انگل آت کریا ہے ان کو ان کا آپس پہ ہم نے جوائن کرا دیا ہے اب ان کے اوپر امنے پرپینڈی کو ڈراغ کرنے سننینے پر پینڈی کولا ڈراغ کرنے کرنے پرپینڈی کولور اب دیکھیں بائی سکتہ سائیڈ ویریفیدہ کنکرنسی ایک ایک پوائنٹ میں گزرنا چاہیے اے بی کا اوپر پرپینڈی کو درا کر رہا ہے ہاف سیزہ اپر کافے بی سیز کا اسی طرح آپ کو پاس پرپینڈی کو در آجا گا اور پھر اس کے بعد اے سی پرپینڈی کو درا کر دیں مطلب ان کو ہاف سیزہ اپن کریں گے اوپر پرپینڈی کو وہ ایک ہی پوائنٹ میں سے کسی کا گزرے یہ پوائنٹ آن کا تینوں کا ایک ہی پوائنٹ آف ہمارے پاس آنا ہے سیم ایسی ہم نے الٹی کی بولا قویشن سیم ایسی ہے قویشن سولو ہوگا اب یہی قویشن مرس کے موسٹ امپورٹنس سے آپ نے لازمی کرنا ہے ایک قویشن اور کہا لیں ایک قویشن فور میڈیون اپنے ایک ان چیزوں کے میڈ پوائنٹ کے جانے مطلب میڈ کرنا ہے پوائنٹ بیٹا جیسے یہ ٹرائینگل بیٹا آپ کے پاس یہ ہے قویشن ان کو ٹرا کیا بیٹا آپ کے پاس یہ ویلیو آگئی اب دیکھیں ایک ٹرائینگل بانگی دو ہمارے پاس اینگل تھے اینگل ڈرا کیا اب ان کے میڈ کرنا ہے وائی زی کمیڈ کیا وہ پوائنٹ ڈرا کر دیا اور اسی طرح ہم نے پھر کس کا میڈ کرنا ہے آپ کے پاس نیکس پوائنٹ آجے گا اس پوائنٹ کمیڈ کیا اس پر لائنڈ ڈرا کیا ہم نے یہ آجے گی اس کمیڈ کیا تو وہ ایک ہی پوائنٹ میں تینوں پوائنٹ گزر جائیں گے تو کیا آجے گا بیٹا آپ تینوں کو کنسٹرکشن میں کیا لکھیں گے جو جیسے ہم نے پیچھے میں نے کنسٹرکشن بتائی تھی بیٹا آگ پاس جیسے ہم نے اینگل ڈرا کی ہے پھر لائنڈ ڈرا کی ہے لائن سیگمٹ پھر اس کے بعد ایڈا پوائنٹ ایکس وائی میں ایک اینگل ڈرا کی ہے سکسٹی کا ایک فورٹی فائیو کا سکسٹرکشن ایڈی اینگل کو ڈرا کی ہیں اپس سب کو اپس جوائن کر دیا جا مئٹ کرا دیا نعم م کی ایکس وائی ڈی ہے ایکس اینتی پہ ہم نے پرپینڈی کو ڈرا کییا علم ان کی نیوم نہیں لکھ لیا و Libra بچہ ہمارے پاس میڈین آگیا تو ہمارے پاس مئر پس نعم کیا بہن تا میڈین کا ایکس الل وائی ہم کو میٹ جوائن کیا تو ہمارے پاس نعم ان کے پاس ہوا ٹرائی اینگل پرپینڈی کو ڈرا ہوجائیں گے نہیں یہ اکسسائر کے امیدہ بٹا آپ کو ان پسیل سمجھ آئے ہوگی پھر بھی کوئی کوشن ہوا بٹا وہ آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اوکے بٹا اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا